بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خوش آمدے میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سویل اکبال میاں در دو باتیں جو ہماری بست کی ثابت ہوئی دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ حروق پیسے انگلی کرتے رہتے ہو شرارت کرتے رہتے ہو پہلی تو آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ لمبی کمپینہ نہ ہوئی کے حوالے سے میڈیا اس کے مزے ہونے ہیں آج سے وہ مزے شروع ہوئی دوسرا ہم کل گفتگو کر رہا جے پرسون کہ وہ جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہم کل سنڈے والے دن شروع ہوا چھٹی آرے دن وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے پروفیکشنل میٹرز کا چلتا رہتا ہے کبھی یہ آٹھ وائی سے پہلے تغڑی سے پریسلیز آئے گی ہم دوست پہ انتظار میں سے پریسلیز آئے گی وہ بھی خان صاحب آپ کا سکوپ ہی تھا بیل لیکن تغڑی سے پریسلیز نہیں بلکہ پور آئی جو ہے نا توب خانہ ہی جو ہے توب خانہ ہی جو ہے توب خانہ ہی جو ہے بہم بشاہ اللہ جی اٹم بہم میں ہے تو میں نے نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو آئی جو کسی موضوع پر ماز ہوئے وہ جو سپریم کورٹ میں جو ہے جسٹر اتر منیلا صاحب جو ہے وہ بڑے حق سچ کے دائی بن رہے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا وٹن ایک بے فاہ ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جی خان صاحب پہلا تاکہ مل سکتا ہے یہ جو کیس تھا جو ججز کی جو ہے اسی لیے کا عوض کل رہا ہے اور ایک سمچہ لگا ہوئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے انہار بندہ جو ہے یہ جیسے وہ آبے زمزم سے دھلاو ہے وہ باقی کوئی نہیں اچھا اس موضوع پہ باہر لائدہ کسی کا ایک ہی ہو ہے کسی کا دوسرا ہی ہو ہے قطع نظر اس موضوع سے ایک اور ملتا جلتا ہے ایک فکرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی امامیں بنے ہوتے ہیں سارے جدی چودری افتخار کدھی اپنا ساکر نسال کدھی او کیا ہے اجازو لیسن کبھی موجودہ کہ ناٹرانسٹینسی ہونی جی یہ ہونا جی ہر منصوبے میں انہوں نے ٹائم گڑھانی ہے تین فٹ کے فاصلے پر ریڈر بیٹھا ہوتا ہے تین فٹ کے فاصلے پر ریڈر بیٹھا ہے اور یہ ایلمز کھڑا ہوتا ہے جس نے نوٹس لینے ہوتے ہیں سارے ہاں اور یہ بھی تاریخ ڈالنے کے اور لینے کے پیسے لیتا ہے اور جب فیصلہ لکھتے ہیں یا فیصلہ دینے ہی ہر کالوس کے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ ایلمز بھی بھی ہوئے نا اواز جگھانے پر جب فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے آپ اپنی ناٹ کے لیے تین فٹ کے فاصلے پر کرپشن ختم نہیں کر سکتے تو چلے ہوئے ہیں سارے جنہاں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آپ نائٹی نائن پرسنٹ بھی نہیں کہا سکتے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہماری لور جوڈیشلی ہے اس میں یہ حال ہے اوپر بھی یہ ہی چلتے ہیں اوپر کوئی ایلمز نہیں لیتا تو اوپر جو اگر اور کیسے گیم ہوتی ہو تو زرہ گیم ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بھئی اوپر جوڈیشلی نیچلی عدالت میں وہ کہا دیتا ہے اپنا منشی کہا دیتا ہے اے ازار پیٹوڑو ہی دو ازار پیٹوڑو تو اس میں وکیل پہلے ہی اپنی فیس میں رکھ لیتا ہے پیسے اس سارے خرطے گئے تو بہرحال کمین ٹو دا پوائنٹ کیو آج ہی جو یہ چیزیں چل رہی تھیں جنجلی اور اب تو جوڈیشلی میں بھی نظر آ رہی ہے تفریق تفریق ڈبین نظر آ رہی ہے اتر من اللہ صاحب وہ اپنا ہیرو بننے کی کوشیل کرتے ہیں ایک کالی سامناری تھا پہلے وہ اصل میں وہ جو ایک پاپولیٹ سینٹیمنٹ سے اس کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اتر من اللہ خواب آج انہیں مطلب ہے آج کاریو حاصلے کلام تاہیو ساراں وہ یہی تھا کہ عوام کو چورتر سال سے جوڑ بولتے رہے ہیں اتر من اللہ نے کہا چوڑ بولتے رہے ہیں تو چوڑ بولتے رہے ہیں تو جو منتہ جوڑ بولتے رہے ہیں پیٹھنے نہیں تیئے اچھا جو ہے وہ تھپا ہے نہیں سر آپ دیکھیں اتر من اللہ صاحب بہت اصولی میں تب مانو نا اتر من اللہ اتر من اللہ کے بارے میں جو بھی کہتا ہے وہ اصولی آدمی ہے آپ مان جائیں شاہر میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں فٹنس ہوں آج مزارت قانون جو ہے جو صدر صاحب نے جاری کیا آج مزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا شوق صدیقی کا اوفیشلی جس مدد میں وہ جاج نہیں تھے اور انہیں برطرف کر دیا گیا اس مدد میں انہیں جاج تسلیم کیا گیا ہے جی ہاں اگر آپ اس وقت تسلیم کرتے ہیں تو پریکٹیشنل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں ایجا چیف جسس رامباد آئی کوٹ اور اس وقت جو بندہ تھا اتر من اللہ مردار کھاتا رہے بھائی کا سو فیصد دیکھ گا نا یہ اس وقت اس سے سینیرٹی لسٹ میں نیکس تھا نا اتر من اللہ فائدہ ہوا نا صرف جب شوقت عزیز صدیقی کو چلو جی وہ فائل آ گیا ہے کہ میں ادا کیوں ساتھا ہوں کیونکہ میں جیف جسس من جانگا اس چکر میں جو ہے انہوں نے شوقت عزیز صدیقی کا آج شوقت عزیز صدیقی ہر جگہ سے زرگرو ہو رہا ہے اور اے جڑا بیٹھا جڑا ہے اتر من اللہ جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے میں اتر من اللہ کا اور بھی کیس پر بتا چکا ہوں وہی جو جیسے یہ کی ہے یا بھی یہ ایف ایٹ کی کچاریوں کا کیس ہے یہ جو ہے اس نے آگر جاری کی کیا تھے پیسے پکڑ کے اپنا بلازے خالی کرنے کے اور یہ سارا کچھ کیا بہت سارے کیسے ہیں وہ جب بیٹھ کے ایسی سیٹ پر سرمن دے رہے ہوتے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی پر یہ کون لوگ ہے کس مٹی کے بنے میں نمبر آپ کا جو بھی میں تو سارو کو کہہ رہا ہوں چاہے آپ کا سرمن اللہ ایلو ہے چاہے کائیسہ بھی ایلو ہے آپ کا جو نمبر ہے کتنا 137 38 137 کے 38 بھائی آپ باتیں اس طرح کرتے ہو جیسے آپ جو ہے آپ کا مقام پہلے دوسرے نمبر پہ ہے اور آپ کی اپنی کار کرتی نہیں آپ کے اپنے ازارے کی جو ہے بڑی شاندار کار کر دیگی ہے کار کر دیگی یہ ہے کہ ہر بڑا فیصلہ جو اس ملک کی تجدیر کسا جیسے کھیلا گیا ہے اس پہ آپ کو معافی ماننی پڑھ دیگی ہیں بلکل ہے صحیح ہے اتنی ان پڑھ جائے دودھے پاس ایتنی ان آجاؤ اپنا فوجہ نے پاس ہے جی ہے بہرحال جی فوج کا جو ہے وہ آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی افٹر 3 ڈے فورمیشن فور کمانڈر میٹنگ جو بھی تھی ساری اور اس میں جو ہے خان صاحب جو میں اس میں سے جو میں نے سارا کچھ اخذ کی ہے وہ تو جو ہے میں تو سمجھ پایا ہوں پہ فوج اور جوڑی شریعہ سامنے آ چکی ہے ہاں وہ تو آئی ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں نا ہاں انہوں نے کہا کہ اس پر انہوں نے کہا یہ فوج کے اندر اتخاب کا نظام موجود ہم نے کر لیا ہے ہاں تو باقی ادانتی نظام پر سوال خان صاحب اس میں بھی مجھے اتراز ہے وہ جو کہتے ہیں فوج پر اپنا ایک نظام موجود ہے کر لیا ہے سلیکٹیب ہے سلیکٹیب مطلب سزائیں دیئیں ہیں کوئی میرے خال ہے ڈیٹھ سو پونے دو سو جو بھی افسران تھے اور جو ان کے ساتھ تھے اب اس میں جو ہے خان صاحب چیز یہ ہے پہ ان کو کس چیز کی سزا ملی ہے کسی کو پتا ہے نہیں ٹھیک ہے ان کو اگر سزا ملی ہے ان کی صرف روکریاں کچھ چلی گئیں ہیں کسی کو اندر بند کی ہے اگر وہ اتنی بڑے مجرم تھے آپ نے ان کو نو مئی کے حوالے سے ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو ان پر الزام لگایا ہے تو پھر ان کا بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیئے تھا کہ یہ فلانا افسر ہے اس کو اس جرم کی سزا دی گئی فلانے افسر کو اس جرم کی سزا دی گئی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے بلڈی سویلین ان کو تو آپ نے چلے بند کر دیا ٹھیک کی ہے مطبع جو جو انوال تھے ان کو اگر آپ نے بند کیا ٹھیک کی ہے اور ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیئے ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیئے مطبع اپنے بارے میں بھی تو بتائیں آپ نے کیا کی ہے آپ نے اپنے نفسوں کو کس چیز کی سزا دی ہے وہ بھی تو قوم کو پتا چلنا چاہیئے نہیں وہ دیکھیں نا جو دفاعی داد ہوتے ہیں قوم مفاد کہ وہ یہاں ہو جائیں گے خان صاحب یہ وہ دفاعی آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے جو خبر کی تھی وہ اپنا بینظیر کے خلاف جو فوجیوں کی ایک حکو ہو رہی تھی جس میں جنرل زہر الاسلام مستنصر آپ تو بڑے دیا بھر گئے دیا مستنصر بلنا اس وقت تو کوئی خبر یہ یہ خبر بھی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے مگر وہ ہم نے خبر بھی کی اور اس کے بعد اس میں سزائیں بھی ہوئیں اور سب کو سور اتھیکلی شور بھی نہیں پایا کہ چکے بھی گئے کیونکہ اتھیکلی خبر کی ہاں اچھا اس میں جو ہے سب کو پتا چلا بھی کیوں سزا ہوئی کس لیے سزا ہوئی وہ کیا کر رہے تھے کیا ان کے پلانز تھے کس طرح انہوں نے کور کمانڈرز کو مارنا تھا بینظیر کو ختم کرنا تھا مطلب سارا کچھ سامنے آیا ہے اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے اب وہ آپ نے ان کو فارق کر دی ہے کس لیے فارق کر دیا جی کس نے جرم سردد کس سے کیا جرم سردد ہوئے تو اب جو ہے انہوں نے اب چلیں جی آپ آجائے آپ اس پر اپنا یہ جو ہے بلیڈی سویلین ٹھیک ہے سر چھوڑے اس کو دو پوائنٹس اس میں سے ہم نے خواہد لیتے ہیں ایک ہی تو نٹشل یہ وہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں دائریکل انفرمیشن کی بنیاد پر کہ نو مہین کے واقعے کہ ذمہ دار کو کوئی معافی نہیں ہے ان کے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ سوال و جواب میں ایک بات آئی کہ جناب جیوڈیشل کمیشن کے پوائنٹ اویو سے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی یہ پھر معاملہ اگر اس طرح کوئی کو بدتا ہے دوزار جوڈہ کدھر میں تک آجے وہاں سے خان صاحب یہ یہ اس کا کیا ہے یہ چیز مجھے بڑی کھٹکی ہے یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے مطلب وہ سیدھا سیدھا کہا سکتے تھے اگر جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف نو مہین کے بارے سے بھی کہا سکتے تھے انہوں نے وہ اپنا جو ہے وہ نو مہین سے پیچھے کیوں اس کو لے کے گئے ہیں کیا اس کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں کیوں کہ اس کے ثبوت ہیں ان کے پاس اچھا اس کے ذرنہ کیوں ہوا تھا کس نے کرایا کس نے نہیں کرایا فوج کی جو پشلی قیادت تھی ان پر اردام آتا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ ان کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ اپنے پر آتی ہی ہے جب اپنے پر آتی ہی ہے یہ بھی ایک پاپولر بیانی ہے یہ نا کہ جوڈیشل کمیشن بناکت اس میں کر لیا جائے پروب کر لیا جائے دوسرے کی بھی سن لی جائے تو لہذا اس کے جواب میں کہ نہیں اس میں دوہزار چودہ میں وہ اسٹیبلش ہو گئے کیسے انداروں کے تعمل کے مختلف دارے ملوث رہے ہیں یہ جو موجودہ کی عادت ہے یہ تو کہہ چکی ہے کہ بھئی پہلے ملوث سے ہم نہیں ہیں اگر آپ کے کسی کے بس ثبوت ہے تو نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرف کوئی گے اگر اس طرف گے تو پھر وہاں سے معاملہ شروع ہوگا کم از کم ہم تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جن کچھ بات نہیں بن رہی پی ٹی آئی کی ایسے ہی سوار ہو رہے ہیں کہ ماری مقبولیت ہے مقبولیت ہے بھائی ککھ بھی نہیں ہو سکتا تاکر اس کے پاس ہے جس کے پاس بندوق ہے اگر انہوں نے کہا دیا کوئی معافی نہیں مطلب معافی کا انہوں نے کہا ہاں معافی ہو سکتی ہے پھر وہ آپ نے کیا کہ مافی مانگیں مگر جو انہوں نے کام کیا اس کی سزا ضرور ملے گی تو اسی طرح جوڈیشری بھی اپنے آپ کو جتنا مرضی چاہ رہے ہیں ان کے آپس کی ملائی ہیں جو جو اپنے مفادات کی اور آپ سارا مرضی یہ بھائی سرنبو نہیں کر سکتی جتنا مرضی گئے جب آپ اوپن ہو گئی ہے سوسائیٹی ٹیوٹر پہ آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ بھائی یہ جوڈیشری جو ہے سابق آئی ایس آئی ٹیف کو ایک کمیشن میں نہیں ملا سکتی تو انہوں نے حاضر سروسز اور ان کے بارے میں کیا فیصلے کرنے اور کیا جا سکتے ہیں تو پھر اگر یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح بہت سارے داروں میں جرنیل سازل سروس ریٹریٹ جرنیل لگا دیا گیا ہیں تو پھر تو یہ ہی ہے پھر جوڈیشل کمیشن کا سربراہ کیسے ریٹریٹ جرنیل لے اولا دیں نہیں جوڈیشل جوڈیشری میں دیکھیں سیول سروسز میں تو حصہ ہیں ہر سال داس پرسنٹ جو ڈیشری میں نہیں ہے لیکن جوڈیشل کمیشن دیکھو نا فائدہ بات درنے اس کا چیئرمن کون تھا وہ یہ جو آئی جی ہوتا تھا اسلامباد کا تائر آدم بھائی اے ایس ای باتی ہویا تھا یوسو رضا گانی کلاس والوں اور وہ ترکھی کرتے کرتے ایس پی ہو گیا تھا جب وزیریادم بنا وہ اسلامباد میں لے وہ بھائی جب تک یہ سارے پالیڈیشن کٹھے نہیں ہوتے پہلے اپنا بتائیں کہ اے اے غلط کر دے رہے ہیں خان صاحب اینڈ ادھر ہی آتا ہے جو شاید کھا کان آباسی بڑی دیر سے بات کر رہنا truth and reconciliation commission otherwise کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ اس قسم کا commission میں نے پچھلے ساری جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں وہ ساری ریکارڈ پہ ہیں جن جن لوگوں نے ججوں نے جرنیلوں نے سیاستدانوں نے جو جو کچھ کیا ہے ان کی غلطیوں کا اطراف کریں اس کی معافی مانگیں اور پلکل کلین سلیٹ کے ساتھ آگے چلنا شروع کریں مگر مگر اس کے ساتھ یہ ہے پہ کلین سلیٹ کے ساتھ تو چلنا شروع کریں جتنا جانا سپیس آپ نے فوج کو دے دیا ہوگا ہے وہ سپیس کیسے واپس ملے آپ یہ سارا بات ہوتی ہے اس کی reconciliation اور truth commission اب پہلے کہتے ہو کہ یہ سارے فیصلہ کر لیں بھائی سرکار جو ہے initiative لے کوئی بھی بنا دیں اس میں جس نے جو جو کیا آگے بیان کر دیں یہ مجھ سوچو کہ ادنیا لے آئے گا بس یہ تظارہ آئے گا یا کہتے آئے گا یا فوج بس یہ تظارہ آئے گی جس نے جو جو کیا ہے ایسے پارٹی سے برا کہ آگے ہاں میں نے سیاست میں آنا تھا میں نے فنال ایکشن میں مجھے یہ کیا کہ اب مجھے عرصہ آگئی ہے یہی حال ہے اپنا بیان کر دیں ادنوں پر پریشر پڑے گا حال ہی ہے غان صاحب کمیشن بنا دیں گے کمیشن کی کرے گا کمیشن سربراہ کون ہوئے گا جنہیں سطح ہونگے کیونکہ اس میں تو سارا کچھ جو ہے وہ فوج کے ادھگردی گھومنا ہے جو مرضی کمیشن مان جائے پھر جو ہے فوج اور عجلیہ دیکھیں سیاستان جو ہے وہ مظلوم اور مظلوم ہے سیاست بھی اور سیاستدان بھی کیا ان کی آناکار بندے رہے ہیں بھائی کلاتا گون ہے اور تحفظ کن دیتے ہیں عدلیہ ہی بات ہے آپ سمجھتے ہیں یہ جو اس نے اپنا ڈی تی ای اس پی ای نے بات کیا جو ڈیشن کمیشن یہ میرا خیال ہے کسی سوال کے جواب میں سوال کے جواب میں کیا ہے مگر اس کو اس کے اوپر کوئی حکومتی لیول پر کوئی کنسلیڈیشن ہوئے گی نہ ہی نہ سوال نہ جواب ہی سی اس میں جواب ہی سمجھئے جواب ہی سمجھئے ماشاءاللہ جواب ہی ہے مجھے آج پر بڑی خوشی ہی ہے پہلے بھی ہوتی ہے جب میرے اپنے بھائی تمیز سے بیٹھتے ہیں سوال جواب ہی جوڑ کے بیٹھتے ہیں جس کو اجازت ملتی ہے جن کا وہ نام لیتے ہیں چیز روڑے پہلے بھی پہلے بھی سوال جانے پہلے بھی پہلے بھی پیچھو بچھو بچھو نو مہی تھی لے کے جانا سکا اور انہوں نے پتہ سی پہ نو مہی تھیا سوال آنا ہے اس کے لئے انہوں نے وہ ویڈیو بھی تھیار رکھی ہوئی تھی نو مہی کا سوال آیا تھا۔ پیچھو بارہ میں ہمارا آپ پاتی کرتے رہیں گے تو پاتی چلیں ، ہمارا آپ پاتی کرتے رہیں گے ، آپ کو اپنا بڑا لمبا چلیں گے کوئی میرا چال ہے کوئی لمحی میڈیا کو مال مل رہا ہے لمحی میڈیا مال مل رہا ہے دو تین دن آجتے ہیں چاندی تبارے نیارے ہو رہے ہیں نو مہی کی چکر میں آپ دیکھیں نا ٹی وی سکرینے جو ہے جو گورنمنٹ کے بیانیے کو سارے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں وہ تو آج پریس کانفرنس کمان شروع ہو گیا ہے وہ پریس کانفرنس ہی اپ نہیں تھی یہ اگلے دو دنوں کے لیے دو تین دنہ دی تیاری ٹھیک ہے جی آج تک کے لیے اتنا کافی کل انچاللہ فریش بیلوگ کے ساتھ پھر آزل خدمت ہوں گے اللہ حافظ